حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسیبت اور آزمائش میں کیا فرق ہے پکڑ میں پکڑ اور آزمائش اس میں کیا فرق ہے پکڑ میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے چونکہ پکڑ اور آزمائش دونوں بالکل ملتی جلدی آپ اس میں جیسے جنوان بہنے ہیں دونوں پتہ نہیں چلتا کہ یہ پکڑ ہے یا آزمائش ہے زلزلہ آیا پتہ نہیں پکڑ تھا پتہ نہیں آزمائش تھا ادھر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک طرف اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ ایک طرف اللہ یہ فرما رہے ہیں اور ایک طرف فرماتے ہیں ایک طرف فرماتے ہیں کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِهُونَ ہم تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑتے ہیں مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَتٍ فَبِعِذْنِ اللَّهِ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے عمر سے آتی ہے اور یہاں فرمایا فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ یہ تمہارے اپنے گناہوں کی سزا ہے ایک طرف یہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نبیوں پہ ڈالتا ہے سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نبیوں پہ ڈالتا ہے اب پتا کیسے چلے کہ یہ تکلیف اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے آئی ہے یا گناہوں کی سزا کے طور پہ آئی ہے یہ کیسے پتا چلے یہ سوال کیا اس نے حضرت علی سے حضرت علی نے فرمایا بڑا زبردست جواب ہے ایک قسوٹی ہے ایک قسوٹی ہے جسے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے یاد کر لینا چاہیے وہ قسوٹی کیا ہے حضرت علی فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب مصیبت آنے پر توجہ اللہ پاک کی طرف بڑھ جائے سمجھ جاؤ آزمائش ہے اللہ چیک کر رہا ہے اور اگر مصیبت آنے پر توجہ اللہ سے کم ہو جائے سمجھ جاؤ کے پکڑ ہے جن لوگوں کی پریشانیاں انہیں مسجد میں آنے سے روکے ہوئے انہیں رات کو اٹھنے سے روکے ہوئے انہیں مراکبے سے روکے ہوئے انہیں ذکر سے روکے ہوئے انہیں تبلیغ سے روکے ہوئے انہیں دین کے کسی بھی کام سے روکے ہوئے وہ آزمائش نہیں ہے ان کو سزا ہے گناہوں کی وہ پکڑ ہے اس میں عجر نہیں ملے گا عجر نہیں ہے اس میں یہ پکڑ ہے یہ سزا ہے اللہ پاک کی طرف سے معاخض ہے پھر فرمایا اگر توجہ اللہ پاک سے کم ہو جائے تو سزا ہے عذاب ہے پکڑ ہے اور اگر توجہ بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ آزمائش ہے اللہ قریب کرنا چاہتا ہے اور آگے بڑھانا چاہتا ہے اور اوپر لے جانا چاہتا ہے اس لئے ہمارے ذمہ دو کام ہیں ہمارے ذمہ کتنے کام ہیں گناہ نہ کریں چاہے نفس کا کتنا شدید تقاضہ ہو گناہ نہ کریں ایک اور دوسرا میرے ذمہ جو اللہ کے احکام ہیں جو معمولات ہیں اس کو پورا کریں کیفیت کیا ہے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے اللہ کا حکم پورا ہو گناہ کبھی بھی نہ ہو موسیقی موسیقی